بولی ووڈ کی ہدایت کارا کرن راؤ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان سے شادی صرف والدین کے کہنے پر کی تھی کرن راؤ نے کہا ہے کہ جدید دور میں شادی نے اپنی جدت بدل دی ہے انہوں نے حال ہی میں عامر خان سے اپنی شادی اور طلاق سے متعلق بھی بات کی واضح ہے کہ کرن راؤ اور عامر خان ایک سابق جوڑا ہے جنہوں نے علیہدگی کے بعد بھی ایک ساتھ رہ کر منفرد مثال کام کی ہے دونوں نے باہمی رضا مندی کے ساتھ دوزار اکیس میں اپنی شادی ختم کر دی تھی اور بعد ازان دوزار بائیس میں بازابطہ طور پر علیہدگی کا اعلان کیا تھا کرن اور عامر تحال ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں اور اکثر اوقات ہی ایک ساتھ نظر آتے ہیں انہوں نے اپنے ماضی سے تلخی کی تمام نشانات مٹا کر ایک ساتھ اپنے بیٹے کی پرورش کرنے کو اہمیت دی ہے کرن راؤ نے ایک بھارتی یوٹیوب چینل پر اپنی حالیہ گفتگو کے دوران شادی پر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وہ شادی سے قبل ایک سال تک عامر خان کے ساتھ لیوینگ رگیشنشپ یعنی شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے میں رہی ہیں انہوں نے اپنے والدین کے اسرار پر صرف رسمی طور پر عامر خان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کرن راؤ کا مزید کہنا تھا کہ شادی میں بگاڑ کی اہم وجہ متوازن ذمہ داریوں جیسا سنجیدہ معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ شادی میں شوہر کے بجائے اکیلی بیوی کو فرائض پورے کرنے کے لیے اکیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے عورت پر گھر چلانے خاندان کو ساتھ رکھنے کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے درحقیقت خواتین سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ زسرال والوں سے رابطے میں رہیں اور شوہر کے خاندان سے دوستی کریں یہ توقعات بہت زیادہ اور منفی ہیں انہوں نے اس رویے کو تاثب پسندانہ اور غیر مصنفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت خطرناک ہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یاد رہے کہ اس سے قبل ایک انٹرویو کے دوران کرن راؤ نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے عامر خان سے طلاق کس لیے لی تھی تاکہ وہ زیادانہ طریقے سے زندگی گزار سکیں کرن راؤ نے اپنے سابق شوہر عامر خان سے طلاق لینے کی بنیادی وجہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اطراف کیا تھا کہ ان کی شادی میں ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد وہ خود کو فسا ہوا محسوس کرنے لگی تھی اور وہ انسابالات سے نکل کر عزادانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی